بی بی سی اردو کے پروگرام سیربین میں خوش آمدی ہمارے لندن اسٹوڈیوز سے میں ہوں شفی نقی جامہی معاشرے میں ایک بچے کی پہچان صرف اس کے والد کے نام سے ہی کیوں ہونی چاہیے ایسے بچوں کا کیا ہوگا کہ جن کے والد ان کی زندگی سے ہی غیب ہیں ہم اے وہیں کسی کا بھی نام جس کو ہم جانتے نہیں ہیں آج تک دیکھا نہیں ہے اس کا نام لے کر پھر رہے ہیں مجھے اس بات کی وجہ سمجھ نہیں آتی ایران پر آئید امریکی پابندیوں کے خلاف عالمی دالت انصاف کے فیصلے کے بعد امریکہ کہتا ہے کہ ویسے تمام معاہدوں کا اثر نو جائزہ لے گا جو اس عدالت کے دائرہ اختیار میں آ سکتے ہوں اور دیکھئے گا کہ سمندروں میں پڑھتا ہوا پلاسٹک کا امبار اب یہ حیات کو کیسے ناقابل تلافی رخصان پہ جا رہا ہے حالی میں ایک پاکستانی خاتون کی جانب سے والد کا نام اپنی دستاویزات سے ہٹانے کے لیے سوپری کورٹ سے رجوع کرنے کے بعد باپ کی شناخت سے مطالب بحث چھڑ گئی ہے پاکستانی قوانین میں والد کو حقوق کا منبع قرار دیا جاتا ہے یعنی بچے کی تمام اخراجات تعلیم تربیت اور شناخت والد کی ذمہ داری ہوتی ہے لیکن والد کی عدم موجودگی اور عدم تعوون کی صورت میں بچے کے لیے کیا قانون میں کوئی گنجائش ہے یا نہیں اسلامباد سے ہمیرہ کمل کی ریپورٹ یہ آٹھ اور گیارہ سال کے دو بچوں اور ان کی ماں کی کہانی ہے بچوں کو شناخت چاہیے جو پاکستانی قوانین کے مطابق انہیں والد کے تعاون کے بغیر نہیں مل سکتی یہ صرف اس خاندان کا مسئلہ نہیں ہے پاکستان میں شناختی دستاویزات کے حصول کے لیے بہت سے بچوں کو قانونی پیچیدیوں کا سامنا ہے اکیس سالہ تطہیر نے سپریم کورٹ میں کیس دائر کر رکھا ہے اور ان کا مطالبہ ہے کہ انہیں اپنے والد کا نام ہٹانے کی اجازت دی جائے ہم لوگوں کو ایک ازادی دی جائے کہ ہم جس کا نام لکھنا چاہتے ہیں یا جس کے ہمارے پاس ڈاکومنٹس ہیں جو ہم پروائیڈ کر سکتے ہیں ہم اس کا نام لکھ سکیں ہم اے وہیں کسی کا بھی نام جس کو ہم جانتے نہیں ہیں آج تک دیکھا نہیں ہے اس کا نام لے کر پھر رہے ہیں مجھے اس بات کی وجہ سمجھ نہیں آتی مسئلہ چاہے باپ کا نام شامل کرنے کا ہو یا اسے نکالنے یا تبدیل کرنے کا جب تک بچے کے حقیقی والد کا تعاون دستیاب نہ ہو پاکستانی قانون اور ریاست بچے کی کوئی مدد نہیں کر سکتی بائیلوجیکل فادر جو ہوتے ہیں ان کو نام ہمیشہ دیتے ہیں سوائے ان لوگوں کے جو کہ جیسے ٹرانس جنڈرز ہیں جن کے پیرنٹس کا جن کو پتا نہیں ہے آپ کو یا اورفنیج ہیں جن کے بچے کسی ایسے جگہ پہ پلے ہیں جہاں پہ ماں باپ ان کو چھوڑ گی چلے گیا مگر کبھی کسی کی ولدیت کو ہم چینج کر دیں یا ریموف کر دیں یہ آچک نہیں کیا تاظرات پاکستان کے ساتھ ساتھ شرعی اور آئلی قوانین بھی اس معاملے پر خاموش ہیں تو ہمارے پاکستان کا قانون بھی اور اسلام کے لاؤ بھی اس پر متفق ہیں ایک ہی پیج پر ہیں کہ والد کا نام جو ہے اس کو کسی صورت بچے سے ہٹایا نہیں جا سکتا ان قانونی اور شرعی پابندیوں کے باوجود متاثرہ بچے اپنے حق کے لیے کسی راستے کی تلاش میں ہیں ہمیرہ قبل بی بی سی اسلام آباد اور اسی موضوع پر مزید بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اسلام آباد سٹوڈیو سے براہ راست موجود ہے فیملی لاو کی وکیل زینب سمنتاش زینب صاحبہ آداب اگر کوئی شخص نیجی وجوہات یا حالات کے سبب اپنے نام کے ساتھ والد کا نام استعمال نہ کرنا چاہے تو اس کے بارے میں پاکستان کا قانون کہتا کیا ہے جی سب سے پہلے تو ہمیں یہ سمجھنا ضروری ہے کہ پاکستان کا قانون جو ہے جو ہمارا آئین ہے وہ اسلامی قوانین پر مبنی ہے اور اسلامی قوانین میں کیوں کہ بچے کی کفالت کی ذمہ داری والد کی ہوتی ہے اس لیے والد کی شناخت اس کی شناخت کے ساتھ جوڑے رہنا بہت ضروری ہے تاکہ کسی بھی پوائنٹ پر جا کر اگر یہ ڈیٹرمن کرنا پڑے کہ اس بچے کی ویل فیر کا اور اس کی کفالت کا ذمہ دار کون ہے تو یہ پتہ کرنے میں مشکل نہ ہو کہ اس کا والد کون ہے ظاہر ہے کہ آپ سے کچھ عرصہ پہلے تک جب ہم ایک ڈیجیٹل ایج میں نہیں رہتے تھے اور ہماری ڈائٹر بیسز کمپیوٹرائز نہیں تھے تو یہ ضروری تھا کہ یہ شناخت والد کے نام کی صورت میں تمام دستاویزات پر موجود رہے ہیں یہ تفصیل آگئی ذہن سے ہے لیکن اگر والد موجودی نہ ہو کسی طریقے سے تعاون نہ کرے تو کیا حال ہے اس صورت میں بھی پاکستان کا قانون ایسا کوئی قانون پاکستان میں نہیں جو کہتا ہو کہ آپ والد کا نام دستاویزات سے ہٹا سکتے ہیں لیکن کوئی ایسا قانون بھی موجود نہیں جو یہ کہتا ہو کہ آپ والد کے نام کی جگہ والدہ کا نام نہیں لکھ سکتے اسی لیے اس وقت یہ ڈاؤٹ اگزسٹ کر رہا ہے پاکستانی لوگ کے اندر جس جو کہ اب موجود عدالت کے آگے زیر بحث ہے اور اسی کا جواب اب عدالت دے گی جب اس کیس کا فیصلہ آئے گا تو تطہیر صاحبہ نے جو درخواست عدالت سے کی ہے وہ یہ ہے کہ جی وہ یہ ہے کہ وہ اگر اپنے والد کا نام نہیں ہٹا سکتی جی تو یہ مسئلہ تو یہاں ان کے پھسر آئے نا تو والدہ کا نام وہاں درج کرنے کی اجازت دی جائے تبدیلی کیا خود سپریم کورٹ قانون میں لا سکتا ہے یا اس قانون کو پارلیمنٹ میں لے جانے کی ضرورت پڑے گی جی جو ڈیٹیل لیجسلیشن ہوتی ہے جو جامع قانون سازی ہوتی ہے وہ تو ظاہر ہے کہ پارلیمنٹ کے ہی ذمہ داری ہے اور پارلیمنٹ ہی کر سکتی ہے لیکن سپریم کورٹ کے پاس یہ پاورز موجود ہیں کہ وہ اس حوالے سے کوئی انسٹرکشن ایشو کر سکے اس سے پہلے دو ہزار چودہ میں عبدالزطار ایدی صاحب نے ایک پیٹیشن ڈالی تھی سپریم کورٹ میں جہاں پہ وہ کچھ ایسے اورفن یتیم بچے تھے جن کو وہ اپنے نام اپنا نام دے کر ان کی ریجسٹریشن کروانا چاہتے تھے ڈائٹا بیسز میں لیکن ان کی یہ درخواست سپریم کورٹ نے نامنظور کی تھی اور یہی وجہ بتائی گئی تھی کہ کیونکہ اسلامی قوانین کے مطابق باپ کے نام کی جگہ کسی اور کا نام نہیں آسکتا چاہے وہ کفالت کرنے والا ہی کیوں نہ ہو اس وجہ سے اس ریزنگ کی بیس پہ انہوں نے یہ اجازت نہیں دی گئی تھی لیکن ایک نوول اپروچ جو اس میں اس حوالے سے لی جا سکتی ہے وہ ہے قانون کا آرٹیکل ٹو سکسٹی تھری جس میں نائنٹین نائنٹی سیون میں لاہور ہائی کورٹ نے ایک انٹرپیٹیشن کی ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ اگر قوانین میں جہاں بھی ماسکولین جنڈر کو ریفر کیا جا رہا ہو اس کو فیمنین جنڈر بھی اس کے اندر انکلوڈ کیا جا سکتا ہے تو اس سے یہ ہم ایک آرگیومنٹ ریز کر سکتے ہیں کہ اگر والد جہاں ذکر ہے وہاں ہم والد کی جگہ والدہ کا نام بھی لکھ سکتے ہیں زینب سمنتاش صاحبہ بہت بہت شکریہ بڑی مہربانی اور اب دیگر خبروں پر ایک نظر امریکہ نے اعلان کیا ہے کہ وہ ایران سے اشرو پرانے اس مہائدوں کو ختم کر رہا ہے اس کو بنیاد بنا کر عالمی عدالت انصاف نے امریکہ سے کہا ہے کہ وہ ایران پر آیت پابند دیا ان بنیادی انسانی ضروریات کی اشیاء پر سے ختم کر دے جن کی عدم دستیابی لوگوں کی زندگیوں کے لیے خطرہ ہے امریکہ نے یہ بھی کہا کہ وہ ان تمام مہائدوں کا اثر نوجائزہ لے گا جو اس عدالت کے دائرہ اختیار میں آ سکتے ہوں تفصیل کے ساتھ فراز حشمی امریکہ نے اعلان کیا ہے کہ وہ ایران کے ساتھ انیس سو پچپن میں ہونے والے ایمیٹی مہائدے کو ختم کر رہا ہے جس کی بنیاد پر ایران نے امریکی اقتصادی پابندیوں کو عالمی عدالت انصاف میں چیلنج کیا تھا امریکی وزیر خارجہ مائیک پیمپیو نے عالمی عدالت انصاف کے فیصلے کو رد کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ فیصلہ لیے جانے میں انتالیس پرس کی تاخیر ہو گئی ہے امریکہ نے ایران سے کیے گئے عالمی جوہری مہائدے سے یک طرفہ طور پر الگ ہونے کے اعلان کے بعد ایران پر ان سے لوگوں کی زندیوں کو خطرہ ہے بودھ کو سنائے جانے والے فیصلے میں عدالت کے صدر عبدالقوی یوسف نے کہا اس عدالت کے مطابق امریکہ پر لازم ہے کہ وہ ان اشیاء کی برامند پر لگائی جانے والی پابنیاں ختم کرے جو انسانیت کے نام پر ایران بھیجی جاتی ہیں امریکہ کے نیشنل سیکیورٹی ایڈویزر جان بولٹر نے کہا کہ امریکہ ان تمام مہدوں پر نظر شانی کرے گا جن کو استعمال کر کے امریکہ کو عالمی عدالت انصاف میں گھسید آ جا سکے ٹریٹی آف ایمیٹی کے خاتمے کے علاوہ میں اعلان کر رہا ہوں کہ صدر امریکہ نے فیصلہ کیا ہے کہ امریکہ ویانہ کنونشن کے ڈپلوماتک پروٹوکول سے بھی دسپردار ہو رہا ہے انصاف کی عالمی عدالت دنیا بھر سے بارہ منتخب ججوں پر مشتمل ہوتی ہے جس کے فیصلوں کو بینل قومی سطح پر اخلاقی اہمیت تو حاصل ہے لیکن یہ عدالت کسی ملک خاص طور پر امریکہ جیسی بڑی طاقت کو اپنے فیصلوں کا پابند نہیں بنا سکتی فراز حاشمی بی بی سی نیوز برطانیہ اور ہالنڈ کے حکام نے ان چار روسی ایجنٹوں کے نام ظاہر کی ہیں جنہوں نے کیمیکل ہتھیاروں کی روک تھام کے عالمی ادارے کے کمپیٹروں کو ہیک کرنے کی کوشش کی دی ہالنڈ کے حکام نے ایسی تصاویر بھی ظاہر کی ہیں جن میں ان روسی ایجنٹوں کو ایمسن ڈیم میں روسی سفارتکاروں سے ملتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے ملائشہ کے سابق وزیر عظم نجیب رضاق اور ان کی بیوی کو آج کرپشن کے الزامات میں کولا لامپور سب سے بڑے بینک دینسک نے کہا ہے کہ امریکہ کا محکمہ انصاف اس کے خلاف منی لانڈرنگ کی الزامات کی تحقیقات کر رہا ہے پچھلے ماں بینک نے کہا تھا کہ چند سال پہلے اس کی اسٹونیا برانچ سے مشتبہ دو سو تیس بلین ڈالر ٹرانسور کیے گئے تھے اس کے بارے میں تحقیق کی جا رہی ہے می بی سی اردو کے پروگرام سہربین میں آگے چل کر دیکھئے گا بی جے پی کی حکومت روہنگیا لوگوں کو انڈیا کی سلامتی کے لیے خطرہ سمجھتی ہے اور انہیں ڈیپورٹ کر رہی ہے اور دنیا بھر کے سمندروں میں پھیکا گیا پلاسٹک کس طرح سے سمندری اور آبی حیات کو ناقابل تلافی نقصان پہنچا رہا ہے بی بی سی اردو کے پروگرام سہربین میں ایک بار پھر خوش آمدید انڈیا نے آج سات روہنگیا مسلمانوں کو میانمار واپس بھیج دیا انڈیا میں تقریباً چالیس ہزار روہنگیا مسلمانوں نے پناہ لے رکھی ہے لیکن بی جے پی کی قیادت والی وفاقی حکومت انہیں ملک کی سلامتی کے لیے خطرہ مانتی ہے اور انہیں واپس میانمار بھیجنے کے لیے کوش آئیں مگر روہنگیاوں کا موقف ہے کہ میانمار میں ان کی جان کو خطرہ ہے دلی سے الزام یہ تھا کہ وہ غیر قانونی طور پر انڈیا میں داخل ہوئے تھے اور سزا مکمل کرنے کے بعد سے وہ آسام کے ایک حراستی مرکز میں بند تھے حکومت کو انہیں واپس بھیجنے سے روکنے کی آج ایک آخری کوشش کی گئی لیکن سپریم کورٹ نے مداخلت کرنے سے انکار کر دیا ان کا کہنا ہے کہ سپریم کورٹ نے درخواست سننے سے انکار کر دیا اور اس طرح ان لوگوں کو ملک بدر کرنے کی راہ ہموار ہو گئی برما سے بھاگ کر انڈیا میں پناہ لینے والے تقریباً چالیس ہزار روہنگیا مسلمانوں کو ڈر ہے کہ اب ان کی باری ہے اگر سرکار اس کے بعد بھی زبردستی بیجنا چاہتا ہم کیا کر سکتے سرکار کے ساتھ ہم کچھ نہیں کر سکتے ہم جانا پڑے گا اس سے اچھے ایسے ہوگا یہاں اگر ہمیں کچھ کر کے یہاں مار دیا جائے اور اچھے دیس بیجنے سے زیادہ یہاں تو لوگ دیکھیں گے اگر مار بھی دیں گے وہاں تو کسی کو پتا بھی نہیں ہوگا ہم نے تو سوچا تھا انڈیاں لوگوں میں انڈیاں جو بھائی بہن ہیں ان کے دلوں میں وہ پیار ہے سب کے لیے انسان کے لیے انسانی درد ہے درم جات سب شوڑ کے اس سے بڑا شیز ہے انسانیت انسانیت سوچ کے ہم یہاں آئے تھے اگر انسانیت آپ لوگ کرنا نہیں چاہتے یہیں جلا دیں وہاں بیچنے سے بہتر یا مار دے گلی مار کر وفاقی حکومت انہیں قومی سلامتی کے لیے خطرہ مانتی ہے ہمارے دیس میں جو رونیاج جو کئی سٹیٹس میں اس سمائے رہ رہے ہیں تو ان کے پاس ایسا کوئی بھی ڈاکومنٹ نہ ہو تاکی فیوشر میں کبھی وہ انسانی حقوق کے لیے کام کرنے والے اداروں کا کہنا ہے کہ ان لوگوں کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے اور انہیں زبردستی واپس بھیجا جانا بین الاقوامی معاہدوں کی خلاف فرصی ہے لیکن آسام میں ایک آلہ سرکاری اہلکار نے کہا کہ ساتوں لوگ اپنی مرضی سے واپس گئے ہیں ڈلی میں برما کے سفارت خانے کے مطابق ان لوگوں کو سفری دستاویزات جاری کیے گئے ہیں لیکن یہ ابھی واضح نہیں ہے کہ انہیں باقاعدہ طور پر شہری تسلیم کیا گیا ہے یا نہیں سہیل حالیم بی بی سی نیوز ڈلی آئیے دیکھتے ہیں ہماری ویب سائٹ بی بی سی اردو وات کوم پر قارعین کے ان خبروں میں دلچسپی لے رہے ہیں اسلام آباد پولیس خاتون کمانڈو کو ریپ کرنے والے کی تلاش میں ناکام امریکہ انڈیا کو پانچ عرب کے روسی میزائل خریدنے دے گا سنگپور کا متنازع نظام تعلیم جو ملک کو بلندیوں پر لے گیا بی بی سی کی گزشتہ سال نشر ہونے والی سیریز بلو پلانت ٹو میں یہ انکشاف کیا گیا ہے کہ دنیا کے سمندروں میں کتنے وسیع پیمانے پر پلاسٹک موجود ہے اور وہ کیسے سمندری اور آبی حیات کو ناقابل تلافی نقصان پہنچا رہا ہے اب بی بی سی نے پلاسٹک کے نقصانات جاننے کے لیے ایک اور خصوصی پروگرام نشر کیا دریس نا برطانیہ کے جنوب میں بونمت کے ساحل کے قریب رضاکاروں کی ایک ٹیم کو پلاسٹک کی ہزاروں پیلٹس ملی ہیں جن کی موجودگی کو آبی حیات کے لیے بہت نقصان دے سمجھا جا رہا ہے تفصیل کے ساتھ جا بیت سومرو حد نگاہ تک پھیلا ہوا پلاسٹک کا سمندر یہ ہے جنوبی انڈونیزیا کا ایک دریہ جس کو انسانوں نے اپنے عمل سے اس نہج تک پہنچایا ہے یہ ان کئی تشویشناک مناظر میں سے ایک ہے جو بی بی سی کی تازہ ترین ڈاکیومنٹری میں دکھائے گئے ہیں آسٹریلیا کے مشرقی ساحل کے قریب لارڈ ہوو جزیرے پر پلاسٹک کے مزید نقصانات دیکھے جا سکتے ہیں یہ پلاسٹک کے ٹکڑے صرف اس ایک سمندری پرندے کے پیٹ سے نکالے گئے ہیں گزشتہ برس بی بی سی نے سمندروں اور آبی حیات پر جب بلو پلینٹ ٹو پروگرام کی سیریز نشر کی تو اس نے پلاسٹک کے نقصانات کی وسط کو اجاگر کیا لیکن یہ حالات دنیا کے صرف اس حصے میں ہی نہیں ہیں یہ برطانیہ کے پورٹ سمیت کے قریب واقع جزیرہ ہیلنگ ہے یہاں معاولیات کے ماہرین نے ایک خاص قسم کی پلاسٹک کے بیس تھیلے سمیٹ لیے ہیں انہیں نرڈلز کہا جاتا ہے جو پلاسٹک کے چھوٹے بیزوی ٹکڑے ہوتے ہیں جن سے پلاسٹک کی متعدد اشیاء بنائی جاتی ہیں رزاکاروں کا کہنا ہے کہ انہیں بالکل اندازہ نہیں کہ یہ ٹکڑے اس جزیرے تک کیسے پہنچے ہیں ہم یہاں آئے اور پلاسٹک کے نرڈلز کو دیکھ کر انتہائی خوف زدہ ہو گئے ہیں یہ دال کے دانوں کے برابر ہیں جن کو پلاسٹک کی مصنوعات بنانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے یہ یہاں ہر جگہ ہیں ایک حالیہ سروے کے مطابق برطانیہ کے ستر فیصد ساحلوں پر پلاسٹک کے یہ ٹکڑے موجود ہیں انڈونیشیا سے ہمشائر تک پلاسٹک کی آلودگی ہمارے سمندروں کو ہر وقت تباہ کر رہی ہے پلاسٹک سمندروں کو کھا رہا ہے اگر آپ چاہیں تو مجھ سے ہماری ٹیم کے دیگر ساتھیوں سے ٹویٹر پہ بھی رابطہ کر سکتے ہیں میرا ٹویٹر ہینڈل ہے ایڈ شفی نقی جامعی اس کے ساتھی سربین اختتام کو پہنچا لیکن پروگرام میں پیش ہونے والے موضوعات پر اگر آپ اپنے خیالات اظہر کرنا چاہیں تو فیس بوک پر ہمارا صرف حاضر ہے آپ مارے ٹویٹر ہینڈل ایڈ بی بی سی اردو کے ذریعے بھی ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں مجھے پوری ٹیم سمیت اجازت دیجئے خدا حافظ مجھے پوری ٹیم سمیت